جعل اللہ القعبة البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد اللہ نے قعبہ کو جو مقام حرمت ہے مکان محترم ہے لوگوں کے لئے قیام کا ذریعہ بنا دیا قیاما للناس اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلائدوں کو بھی اللہ نے انسانی زندگی کے قیام کے لئے معامل بنا دیا عجیزانی قرامی اگر کبھی انسان بیت اللہ شریف میں جائے اور اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ ہے کیا تھوڑی دیکھیں کہ وہاں بیٹھتا ہے وہ صرف دھیان دیکھیں یہ ہے کیا آج کی بات چھوڑیں اس زمانے کی بات کریں جبکہ ایک دوسرے کو قتل کر دینا ایک کھیل تھا کسی شخص کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ شخص میرے قبیلے کا نہیں ہے تو میں اس کو کیوں نہ قتل کر دوں اس زمانے میں قعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قیام اللہ ناس بنایا لوگوں کے قائم رہنے کا سبب پہلی بات تو یہ ہے کہ حدودِ حرم کے اندر کوئی کسی شخص پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کچھ جانور پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو انسان پہ کیا حرد کریں گے باپ کا قاتل سامنے نظر آ جائے کشت کی تھی دوسری بات یہ ہے کہ اشورِ حروم وہ مہینے جو کہ حرام مہینے تھے ان میں کوئی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا تھا اب وہ لوگ تجارت کر رہے ہیں بلکل بے فکر ہیں کہ یہ تو اشورِ حروم ہے باکیزہ مہینے ہیں کوئی کسی بات نہیں دشمن قبیلے ہیں ساتھ شانہ بشانہ ہیں بازاروں میں سودھا لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں آپ اس میں دوسرے پہ نہ آوازہ کر سہیے نہ رٹھیں اسی طرح سے وہ جانور جن کے گلے میں نشان ڈال لیے گئے قربانی کے ان جانوروں کو لیے ہوئے کوئی قبیلہ آ رہا ہے اب اس پہ کوئی ڈاکون نہیں کرے قلعہ دیگی کہتے ہیں کوئی قبیلہ ان پہ وہ پورا قبیلہ جو ہے مقدس ہو گیا کہ وہ جا رہا ہے بیت اللہ کی طرح حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے قربانی کے جانور لیے ہوئے تو قابت اللہ جو ہے وہ نہ صرف خود ایک مقدس مقام تھا بلکہ پورے عرب کی سیاسی معاشی سماجی زندگی کا ایک مرکز جو محمر تھا اس کی اس کو قیامل لیناس کا اور یہاں عزیز آنی گرامی ایک دلچسپ بات آپ سے کہے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کعبے کو قیامل لیناس کا ہے ایک طرف پیسے کو بھی اللہ نے قیامل لیناس کا ہے بے وقوف بچوں کو پیسے نہ دیا کرو بے وقوف لوگوں کو پیسے نہ دیا بے وقوف بچوں کو اللہ نے تمہارے لیے قیامل لیناس کا تمہارے پائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے تو یہ دولت اور اموال جو ہیں یہ بھی قیامل لیناس ہیں اور کعبہ اس کیلئے وہ حیرت استعمال ہوا قیامل لیناس اس کی معلوم ہوا کہ اموال جائداد یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ رحمت نعمت ہے قیامل لیناس ہے اس کو نجس کہنا نابات کہنا برا کہنا اسلام میں جائز نہیں ہے وہی لفظ کعبہ شریف کے لیے استعمال ہوا وہی جائداد اور اموال کیلئے استعمال ہوا افمی کذالک لتارمو ان اللہ یعلم ما فی السماوات لینا فی اللہ یہ انہیں اس لیے کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین اصدر حضات سے باہت ہے وان اللہ بکل شرع ناری اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے وہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کیا تقدس دینا ہے کس چیز کی کہاں نفاضت کرنی ہے کیا احکام دینے ہیں کیا تعلیمات دینی ہیں یہ اللہ کا کام ہے کامی کی اور حرم کی کیا حدود ہیں انہوں حدود میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے شکار کرنا ہے نہیں کرنا ہے کس چس کے کیا حقوق ہیں کیا فرائض ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان اللہ بکل شرع وہی جانتا ہے وہی زیتا ہے انتے ہیں